بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ سات گھنٹے تک امدادی ٹیموں کی بیس گاڑیاں اور ساٹھ ریسکیو اہل کاروں نے سات گھنٹوں کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا ناظرین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پلازے کے تمام فلورز پر آگ بجا دی گئی ہے اب پلازے میں ناظرین چار سو کے قریب دکانے تھی اور آگ کے بائیس شاپنگ پلازے میں کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا پلازے میں زیادہ تر دکانے موبائل فونز، الیکٹرونکس اور ریڈی میٹ گارمنٹس کی تھی چند ایک دکاندار ہی اپنی جلتی ہوئی دکانوں کا کچھ سامان نکال سکے ناظرین اس ہال ناک آتش زدکی کی ممکنہ وجہ پھر وہ ہی بتائی جا رہی ہے جو آج سے پہلے جتنی دفعہ بھی آگ لگنے پر بتائی جاتی تھی مگر اس بار تاجر کچھ اور ہی کہانی بتا رہے ہیں ناظرین جب پیس میں آگ بجائی جا رہی تھی تو ایک غیر معمولی کام دیکھا گیا وہ یہ تھا کہ پلازے کا ایک سیکیورٹی انچارج اور ملازم آگ بجانے کے عمل میں مسلسل رکاوٹ بن رہے تھے جی ہاں پولیس نے جب یہ منظر دیکھا تو ان دونوں کو گرفتار کر لیا مگر وہ ایسا کیوں کر رہے تھے یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب پلازے کے تاجروں نے اپنی دعائی میں دے دیا وہاں موجود تمام کاروباری تاجروں کا کہنا تھا کہ اصل میں آگ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے نہیں لگی اس کی وجہ کچھ اور ہے پلازے کے مالک کچھ عرصے سے تمام تاجران پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ دکانیں خالی کریں جس کا جواب جو ہے وہ تاجر برادری نے ایسے دیا کہ وہ عرصہ دراز سے وہاں کام کر رہے ہیں وہ کیسے فوری خالی کر دیں مگر مالک بزد تھے کہ دکانیں خالی کروائی جائیں تو پھر ناظرین وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا مبینہ طور پر تاجروں کے بقول یہ آگ ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق لگائی گئی ہے تاکہ سام بھی مرجے اور لٹھی بھی نہ ٹوٹیں اور اس کا واضح ثبوت وہ لوگ ہیں جو آگ بھجانے کے عمل میں رکاوٹ بن رہے تھے اس سے پہلے بھی ناظرین یہی کچھ ہوا ہے حفیظ سینٹر میں بھی آگ لگائی گئی تھی لگی تھی جس کی وجہ سے تاجروں کا کڑوڑوں کا سامان جل کر کھاکستر ہو گیا تھا اب کی بار بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے ناظری لاہور میں ان دو پلازوں کے جو بلکل ساتھ ساتھ ہیں ماضی میں بھی ایسی ہی کہانیاں منزریاں پر آتی رہی ہیں اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے یہ ان پلازوں میں آتی زدگی کا اس سے پہلے بھی ایسا ہی واقعہ جو ہیں وہ پیش آئے ہیں اور ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ شورٹ سرکٹ سے آگ لگی ایسا کون سا شورٹ سرکٹ ہے یا ایسا کون سا سرکٹ ہے جو لاہور میں صرف انہی دو پلازوں میں ہیں جس میں ہر کچھ عرصے بعد آگ لگ جاتی ہے ناظرین ایک اور پہلو یہ بھی ہے جو تاجروں کی زبانی ہی ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ آگ مبینہ طور پر انشورنس کی وجہ سے لگائی جاتی ہے کیونکہ یہ پروپٹیز جو ہیں وہ لاہور کے مہنگے ترین علاقوں میں ہیں اور پلازے بھی کامیاب ہیں تو اس حوالے سے ان کی انشورنس کی رقم بھی خطیر ہے جس کے حصول کے لیے ماضی میں بھی ایسی پلاننگ کے تحت جو ہے ایسی ایکٹیوٹی کی گئی ہے اور اب بھی مبینہ طور پر ایک تیر سے دو شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک تو دکانیں خالی ہو جائیں گی اور دوسرا مال بھی موٹا ملے گی ناظرین وزیراعلا پنجاب سردار اسمان مزدار نے گلبہ پلازے میں آتش زدگی کے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کی جائے اب یہ اس طرح کی ریپورٹیں جو ہیں ناظرین پہلے بھی کئی بار پیش کی گئی تھی اور ڈائریکٹ کیا گیا تھا ڈی جی ریسکیو کو بھی اور کمیشنر لہور کو بھی اس سے پہلے بھی یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے لیکن جو ہے وہ بیشتر بار میں کہوں گا ایسا ہوتا رہا ہے اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے سبوتوں کے ساتھ کہ پہلے بھی آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی تھی جب اہم ریکارڈ جلانا مقصود ہو یا پھر مقصد ہو دیگر تو پھر ایسا ہونا معمول ہے لیکن ظلم کی دہا تو دیکھیں کہ ریسکیو زرائے کا کہنا ہے کہ پوری بیلڈنگ میں نہ بجلی کا نظام اور نہ ہی فائر سیفٹی کا انتظام درست تھا تو پھر بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کیا گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا ایک کوشش ہے ناظرین کرپشن اور زبردستی کے ثبوت مٹانے کی جس میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مالکان ہی جیتے ہوئے نظر آئیں گے اجڑ تو وہ گئے جن کی ساری زندگی کی کمائی گئی اور کئی کیسز میں تو وہ بچارے جان سے ہی پہ تو سوچیے سمجھئے ناظرین کیونکہ پاکستان آپ سے